موسیقی 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 رہا ہوں یہ تو ہمارا رشتہ دار ہے لیکن یہ لاہور میں یہ بہت واقعہ ایسے ہوا ہے یہ تو ظلم ہے یا یہ غنڈا گری ہے یا یہ تو میں نے غنڈا گری کو یہ میں نہیں بڑھلا سکتے ہوں کیونکہ یہ تو ظلم ہے کیونکہ یہ اس پر تو ہماری یہ چوٹے معاسم لگیا اس پر گولی تو کسی کا خاطر نہیں کرتے سب کچھ اس پر یعنی یہ آ سکتا ہے یہ خادثہ اس میں تو پہلی پہلی تو یہ نا کونسی امسان کا تو یہ گاڑی ہے پہلو تو یہ گریفتار کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہر پارٹی کے ساتھ تو تعلق رکھتا ہے لیکن یہ گریفتار کرنا چاہیے کیونکہ یہ غنڈا گری یہ تو اچھے چیز نہیں ہے کیونکہ یہ غنڈا گری اس کے پاس ہوا ہے کیونکہ اس پر ہاتھ ہے کس کا ہاتھ ہے یہ لالا شہباز ہے یا کونسی ہے اس بھی ہاتھ اس پر ہے لیکن لالا شہباز نے ابھی اتانے کہ اس نے سپورٹ نہیں کیا اسے اس نے سپورٹ نہیں کیا لیکن یہ تو پٹھا سکتے نا یہ تو حکومت کو دے سکتے نا کیونکہ یہ گاڑی تو دے سکتے تو یہ حکومت کو بھی دے سکتے ہیں آپ سر بچی کو ہوسپیٹر لے کے کیا واقعہ ہوا تھا آپ کے سامنے تھا سکتے ہیں نہیں میرے سامنے نہیں ماری دکان کافی آگے ہے تو بچی کو جب گولی لگی ہے نا تو وہ بچی باگتی ہوئی جو ہے نا وہ آگے چلے گئی تھی تو لوگ یہ سمجھے شاہب بچی کوئی زمین پر ویسے گر گئی ہے تو وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کو تھا فون نہیں کر رہا تو پھر بعد میں پتا چلا کہ بچی کو جو گولی لگی ہوئی ہے تو وہاں پر لوگوں کا مچمع تھا کوئی اس کو کو اٹھا نہیں تھا رہا تو پھر اٹھا کے جو اس کو لوگ ہم لوگ ہوسپیٹر لے گئے ہیں حمیلتی پہلے گڑی شو کا راستہ بند تھا ادھر ایک موریا پول بھی بند تھا پھر حمیلتی کو ہوسپیٹر لے گئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ بھی اس کو فوراں جو ہے نا اب نواشیف ہوسپیٹر لے جائیں یہ دلی دروازہ نزدیک ہے وہاں سفر جب ہم لوگ لے گئے گئے ہیں تو تقریب امریکہ سے یادہ گینٹا انہوں نے دور ہے وہ مزید سے نا تھوڑی سی آگیا ہے یہاں سے دوڑتی بھی گئے ہیں لوگوں کا یہاں پہ رش تھا رش دیکھ کے میں بھی وہاں پہ آیا وہاں پہ آگے میں نے دیکھا بچیاں کوئی اٹھا نہیں تھا رہا پھر اس کو اٹھا کے ورن پڑی اور سانسے لے رہی ہیں ہاں جی اس کو زندہ تھی اس کو اٹھا کے مورسیکل کو بٹھا کر ہم لوگ سے لے گئے تھے ہمیں نہیں بتا کہ یہ کیا ٹائم ویسٹ نہیں کیا ہمیلری فہو سپیٹل والوں کے پاس ہم تقریب بنادہ گھنٹا رہے ہیں انہوں نے اس کو کافی زیادہ رہے ہیں انہوں نے کہا بچی کی حالت سیریس ہے آپ لوگ اس کو وہاں پہ لے جائیں وہاں پہ گئے ہیں پھر اس کے ورن پر جہاں برنا ہو ناظرین یہاں پر جو لوگ موجود تھے اور یہ جو آپ کیمرہ سامنے دیکھ رہے ہیں اس کی فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہوا کہ سب سے پہلے تو اس مٹسائیکل سوار نے گاڑی کے ساتھ ہلکا سا مٹسائیکل ٹچ ہوا جو کہ عموماً رش میں اور لاہور کی انگلیوں میں عام طرح کے واقعات ہیں لیکن اندر سے نکلا شخص جو ہے وہ بعد میں پہچانا گیا اور پتا چلا کہ وہ لالا شہباز کا کارے خاص ہے لیکن لالا شہباز اس وقت گاڑی میں موجود نہیں تھا اس کے گنمن موجود تھے اس کے گارڈز موجود تھے اور گارڈز کو یہ بات بری لگی کہ آخر وہ اس کی گاڑی کے ساتھ ٹچ کیوں ہوا یا بائیک اس کی گاڑی کے ساتھ کیوں لگی اور پھر جو تشدد کے دل دہلا دینے والا مناظر آپ دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے کس طریقے سے تشدد کیا پھر ہتھوڑی کے ذریعے تشدد کیا اس سے مافیاں بھی مانگوائی اس کے کان بھی پکڑوائے قصور کیا تھا کہ اس نے مٹسائیکل چلاتے وقت رش کی صورت میں ہلکا سا گاڑی کے ساتھ ٹچ کیا اور اسی ٹچ کرنے کی سزا اس نے بھگتی بلکہ اس نے نہیں اس بچی نے کہ جو چھ سال کی تھی اور یہاں پر اس کو معلوم نہیں تھا کہ سفاک درندے پسٹل لیے کھڑے یا ان کے پاس کو اسلحہ بھی ہو سکتا ہے اس بچی کو کیا معلوم تھا کہ کچھ دیر بعد وہ اس دار فانی سے رخصت ہو جائے گی اس بچی کو اس جگڑے کی سزا ملی اور جیسے گولی چل گئی اس کے بعد وہ شخص یہاں سے رفو چکر ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے اور یہاں سے وہ بھاگ گیا اور بعد میں پتا چلا کہ یہ گاڑی ریجسٹر ہے لالا شہباز کے نام پہ گاڑی لالا شہباز کی ہے لیکن یہاں پر جتنے لوگ ہیں یا متاثرین ہیں یہ فیملی ہے ان کا کہنا ہے کہ لالا شہباز گاڑی میں موجود نہیں تھا اس کے گارڈز نے یہ خود کیا اور ان کا کارے خاص جس کا نام جو ہے وہ ابھی کچھ دیر میں سامنے آ جائے گا تو اس کا نام بھی فیملی بتائے گی کہ آخر وہ کون تھا فیملی کی جانے پڑتے ہیں امران پسٹول امران پسٹول نامی شخص کہ جو کہ کارے خاص ہے اور یہ ایف آئی آر میں اس کو باقاعدہ طور پر نامزد کیا ہے ایک اور بڑی افتاد ہے ایک اور بڑی مصیبت ہے کہ یہ واقعہ بارہ بجے کا ہے اور ایف آئی آر شام سات یا آٹھ بجے درج ہو رہی ہے اور پولیس پہلے اسرار کرتی رہی کہ گاڑی کو نکال دیا جائے گاڑی کو نکال دیا جائے کیونکہ یہ وہ لالا شہباز کی گاڑی ہے لیکن اس کے بعد انہوں نے گاڑی کو رکھا کیونکہ سارا معاملہ گاڑی سے شروع ہوا ایک معمولی واقع سے اور امران پسٹول جو کہ پسٹول کے نام سے مشہور ہے یہاں پہ جس کو امران پسٹول کہا جاتا ہے شاید اسی وجہ سے کہ وہ ہر وقت یہاں پر پسٹل رکھتا ہے اور یہاں ایلیا نے محلیہ کا کہنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ اس پر متعدد مقدمات پہلے بھی درج ہیں اور اس نے پسٹل نکالا اور اس نے فائر کیا اور بچی کی جان لے لی فیملی کیا کہتی ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں بچی کی فیملی کے پاس ہم موجود ہیں سمرہ نام تھا بچی کا چھے سال کی بچی تھی اور بلکہ ابھی اس نے حالیہ امتحانات میں پوزیشن بھی گین کی تھی اور بڑی اچھی تھی سٹڈی میں بس وہ چیز لینے کے لیے گئی اور اس کا قصور یہ تھا کہ وہ وہاں پر رک گئی یا این اسی وقت جب جھگڑا ہوا وہ وہاں پر موجود تھی فوٹیج میں آپ نے دیکھا کہ وہ جان بچا کے سائٹ پہ آئی ہے اور اسے نہیں معلوم تھا کہ گولی چلے گیا اور اس کی جان چلی جائے گی والد ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ چچا بھی موجود ہیں ان سے بات کریں گے سمرہ گھر سے گئی آپ اس وقت گھر پہ موجود تھے یا آپ کو کب پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا کیونکہ مولے دار اٹھا کے اس کو ہسپیٹل لے گئی سمرہ کو میں خود چیز دلانے لے کے گیا تھا وہ میرے آگے آگے بھاگ رہی تھی جب یہ وہاں سے ایک کالے رنگی پیرادو ہے کوئی ایسی نام ہے وہ وہاں سے گزری ہے ایک موڈ سیکل والا اس کے ساتھ لگا یا نہیں لگا لیکن انہوں نے پکڑ کے اسے مارنا شروع کر دی مارتے مارتے اسے تھوڑیوں سے مارا ہے اس کو اتنا مارا ہے کہ وہ ہاتھ دی نہیں پھر ایک نے پستال نکال کے گولی چلائی ہے اس میری بیٹی آگے تھی میرے سے وہ جا کے اس کو لگی ہے ہمیں ایک ہی شخص تشدد کر رہے ہیں نہیں تین مار رہے ہیں اسے نہیں ہتھوڑی سے اور پھر پسٹل بھی اسی شخص نے نکالا جس نے ہتھوڑی سے تشدد نہیں پسٹل دوسرے شخص سے نکالا دوسرا اس کا نام کیا جس نے پسٹل سے فائر کیا وہ صرف یہ ایک تو بتا رہے کہ آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہم لالا شباز کے بھائی ہیں یہ انہوں نے تشدد کرتے ہوئے کا باقی بعد میں نام ہمیں پتا لگا کہ یہ عمران پسٹول نام ہے اس کا یہ لالا شباز کے کوئی گن مین ہے تو لالا شباز اس وقت ساتھ تھا یا نہیں نہیں جی وہ ساتھ نہیں تھا وہ نہیں تھا وہ نہیں تھا صرف گارڈ تھے وہ گارڈ ہی تھے یہ گارڈ کتنے تھے یہ تین آدمی تھے تین آدمی جب موٹ سائیکل سوار جو ہے وہ ساتھ لگا اس کے بعد وہ تینوں باہر نکلے ہیں تینوں باہر نکل کے اسے مارنا شروع کر دیا وہ مافیا بھی مانگ رہا ہے وہ مافیا مانگ رہا ہے ان سے پیر ہی ان کے پڑھ رہا ہے لیکن انہوں نے اتنا اس کو مارا ہے اتنا مارا ہے کوئی ہاتھ دی نہیں اس کے باوجود انہوں نے صرف دہشت پھلانے کے لیے اسے گولی ماری ہے وہ گولی آ کے میرے بیٹی کو لگی ہے ان کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں ہے کوئی میرے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں ہے مجھے صرف یہ ہے انٹی گورنمنٹ سے عمران خان سے جو یہاں کے وزیر ہے جو بھی ہے میں ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ مجھے صرف انصاف چاہیے میری بیٹی نجیز بیٹی کونسی کلاس میں تھی ایک ون کلاس میں تھی بیٹی پڑھنے بھی بیچے تھی ذہین تھی بہت ذہین تھی اور سب کی لادلی تھی بیٹی بڑی تھی آپ کی نہیں یہ دوسرے نمبر پہ اس سے بڑی ایک اور بیٹی ہے اس سے چھوٹے آپ آئیے اچھا ایک تو میری اولاد کافی لیٹ ہوئی ہے بارہ تیرہ سال بعد میری اولاد ہوئی ہے اور یہ ہماری بہت لادلی بیٹی تھی بہت فرما بردار بیٹی تھی خاص طور پر بیرے دو جب بھی میں کام پر آتا تھا مجھے کہتی تھی کہ پاپا آپ کے پیر درد دو رہا پیر دبا دو ہاتھ درد دو رہا ہاتھ دبا دو بہت ہی میرے دل کے قریب تھی جب یہ جھگڑا ہو رہا تھا تو اس وقت آپ پیچھے تھے بیٹی آ گیا 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 ہاں جی میں بس کچھ سودا لینے کے لیے میں روک گیا آپ کو یہ تھا کہ یہ ویسے لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے کہ بیٹی پہنچ گئی ہوگی تھا گھر پہ پہنچ گئی ہوگی اچھا آپ جب وہاں سے جب یہ گھولی چلی تو اس کے بعد یہ فرار ہو گئے عمران پسٹول نامی شکس یہ شکس فرار ہو گیا مجھے تو یہ بھی نہیں میں اپنے ہوش و آواز کھو بیٹا محلے داروں نے میری بیٹی کو ہسپٹل لے کے گئے ہیں آپ کو باہر ہی پتا چل گیا تھا کہ آپ کے بیٹی کو گھولی لگی ہے مجھے کسی نے بتایا کہ کسی بچی کو لگی ہے گھولی میں وہاں سے آیا تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کی بیٹی کو لگی ہے اس وقت میرے ہوش و آواز گھوم ہو گئے تھے مجھے اتنا نہیں پتا لگا کہ میری بیٹی مہلے داری کو اٹھا کے لے کے گئے ہیں وہ ہسپٹل لے کے گئے ہیں مہلے دار آپ کی بیٹی کو ہسپٹل لے کے گئے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ہسپٹل پہنچے ہیں میں ہسپٹل پہنچا ہوں اگر وہ ہسپٹل پہنچا ہوں تو بیٹی میری فہد ہوش تو ابھی کسی قسم اس کے بعد پولیس نے کیا کیا جو امپورٹنٹ بات ہے کیا پولیس نے فوراں موقع پر پہنچی ایف آئی آر درج کی کون آیا موقع پر ایف آئی آر کس نے کی وہاں پر کیا بات ہوئی آپ کی پولیس نام تو ان کا مجھے یاد نہیں ہے جی تو وہاں پر موقع پری تھے آئے ہیں ڈی ایس پی صاحب تھے کہ ایس پی صاحب تھے وہ آئے ہیں انہوں نے بہت اچھا کوپریٹ کیا مجھ سے تھانے بھی آئے ہیں کہ تھانے بھی انہوں نے اچھا کوپریٹ کیا ہے اچھا وہ مطالبہ آپ کا کیا ہے لالا شہباز کی گاڑی تھی اندر گنمن تھے لالا شہباز موجود نہیں تھا جس شخص نے گولی چلائی وہ آپ کا مرکزی ملزم ہے ہاں جی ہمیں اور پوچھنی چاہیے ہمیں صرف انصاف چاہیے کوئی پریشر آپ پہ کسی بھی قسم پولیس سے کوش شکوا نہیں جی پولیس میں بھی تاون اچھا کی اچھا تاون کیا پولیس نے بھی ایف آئی آر اسی طرح مطابق درج کی جواب کا تھا جی بلکل بلکل گاڑی کو بھی اس میں ایف آئی آر میں کیا گیا ایف آئی آر درج میں کیا گیا موسیقی 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 میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی لیالا شہباز نے ایسے بندے رکھے ہوئے ہیں جو ان کے نام سے اتنا ظلم کرتے ہیں اور پھر جب اس بندے کو کان پکڑائے ہوئے تھے اور اسے مارے ہو ایک آدمی آیا اس نے کہا کہ وہ بچی جونسی ہے نا وہ بچی کو گولی لگ گئی جو وہ فوت ہو گئی ہے تو انہوں نے پسٹول نکالا اور ایک بندے نے اس کو پکڑنے بھی کوئی کوشش کی ہے تو اس نے پسٹول آگے پسٹول لے رہا تھا وہ یہاں زفرار ہو گیا نہیں وہ بلکل سامنے کر دی یہ پسٹول کہ آگے آئے تو گولی مار دوں گا تو وہ اب وہ ملے دار کہہ رہے ہیں ان کے پاس پسٹول تھا تو ہم کیا کر سکتے تو بجائے اس کو لے جانے کے وہ انہوں نے وہ وہاں سے بھی بھاگئے ہیں اب وہ فوٹو میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے وہ بھاگئے ہیں تو یہ انہوں نے یہ دہشتگردی کی ہے اور ہمارے ساتھ بڑا بڑا ظلم کی ہے لالہ شباز کو چاہیے کہ ایسے لڑکوں کو یہ اپنے گن مین ہیں یا ان کے جو بھی ہیں وہ خود ان کو سزا دے ان کا نام گندہ کر رہے ہیں ان کے نام پہ جو یہ کر رہے ہیں آج تو ماری بیٹی مر خوت ہوئے ہیں کل کسی اور کی ہوگئے ہیں یہ لالہ شباز کو چاہیے کہ ایسے آدمیوں کو وہ خود پولیس کے حوالے کر رہے ہیں یہ تو انہیں چاہیے کہ یہ خود انہیں پیج کریں آپ بچی کے چچینٹ آئے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کو پتہ چلا ہے یہیں پہ رہتے ہیں آپ اس جدہ پہ یا بعد میں خبر ہوئی آپ نہیں بعد میں خبر ہوئی تو واقعہ جو ہے یہ تشدد کا ہے لڑائی کسی اور کے ساتھ کی اور بھی لڑائی ایسی کہ جس اپنی دہشت اور وحشت پھیلانے والی سر یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ پاکستان میں اسلحہ بند کر رہی ہے دیکھیں نا یہ اسلحے کی وجہ سے ہوئے ہیں اسلحہ اگر نہ ہوتا تو یہ نہیں تھا کام ہونا تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ سب سے پہلے تو یہ لسنس مطلب نہ کینسل کریں جتنے بھی ہیں اور اس طرح کے جو بندے ہوتی ہیں کہ مطلب نہ ان کے جنہیں سرپرستی بھی یہی لوگ کرتے ہیں ہم تو نہیں نہ مطلب کر سکتے ہیں یہ انہی سے کام نہ نکلوالتے ہیں اپنا چوئی شہباز صاحب بھی آئے ہوئے تھے تازیت کے لیے تو یہ تو دیکھیں نا کہ بالکل جتنے بھی شہباز صاحب کو آپ نے کہا کہ چونکہ وہ بھی لونی کے ہیں اور جلالہ شہباز کا تعلق بھی لونی تو ایک ہی ہے نا سر تو انہیں کہیں کہ کوئی انصاف کریں وہ پیش کریں اس کو عمران کو وہ تو وہ کیا کہ یہ ہے کہ میں مطلب نہ کہ تھانے جاتوں میں کرتا ہوں جو بھی ہوگا پولیس آپ سے کوپریٹ کرے گی لیکن پولیس نہ کس طرح کوپریٹ کر رہی ہیں یہ گیرہ بجے کا واقع ہے سات بجے جا کے پرچہ ہو رہے ہیں دو وزے جو نہیں ہیں لاشنا آ رہی ہیں سارا خاندان پریشان محلدار سر پریشان تو یہ بھی قانون تو کوئی نہیں ہے نا یہ تو ایف آئی آر ہے ایک منٹ میں ہونی چاہیے کہ یہ لو بھی ایف آئی آر ہے بندے بھی گرفتار ہونی چاہیے تو کوئی نام نہیں ہے کوئی نشان نہیں ہے کہ بندے بھی گرفتار ہوئے ہیں نہ پولیس ہمارے پاس آئی ہیں کہ بھی کہ یہ اپنے بندے پکڑے ہیں تو دیکھیں نا وہ پکچر بھی ہیں سب کچھ ہیں تو یہ چاہیے کہ بھی فورم سے اگر پولیس کی جانب سے کوئی ایسا تاثر دیا گیا ہو کہ وہ کسی کو محفوظ کر رہے ہیں وہ کسی کو بچا رہے ہوں یہ آپ کے ساتھ تعاون کیا ہے دیکھیں نا کہ مطلب نہ یہ نا تعاون والی بات ہے کہ مطلب نہ ہم سے آگے مطلب نہ کہ یہ ہم نے بندہ پکڑا ہے یہ کہ یہ ہم کر رہے ہیں کوئی وہ بات نہیں کر رہے کوئی جیتی نہیں کر رہے صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں صرف فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اور تو میں یہ سمجھتا ہوں کچھ بھی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اچھا یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے کہ لالا شہباز کا نام میسیوز کر رہے ہیں گن مین کا تصور تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب لالا شہباز گاڑی میں ہو تو گن مین ساتھ ہوں اگر رکھنے بھی ہیں تو گن مین اکیلے پسٹل لے کے گھوم رہے ہیں اور اس کے بعد پھر تازیت کے لیے بھی نہیں آئے پھر بچی کو لے کر بھی نہیں گئے اگر وہ بچی کو وہاں سے لے کے جاتے ہیں اسپطال آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو پھر تو میں دکھ نہیں تھا نا کہ یار چلے مطلب نا اچانک ہو گیا واقعہ تو یہ تو مطلب نا زیادتی والی بات ہے ابھی آپ کی اپیل کیا ہے یہی ہے کہ بھئی یہ جنہاں کہ سب سے پہلے تو اپیل یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ کو اصلہ بن کرنا چاہیے ان کا بالکل جتنے نجائز اصلی ہیں کہ واللہ علم جائز ہیں کہ نجائز ہیں یہ تو کہ پہلے نمبر پہ بند ہونے چاہیے اس کے بعد یہی مطالبہ ہے کہ جو مطلب کرتا ہے اسے بھرنا چاہیے اسے سزا ملنی چاہیے جو ایسے کام کرتا ہے یہ دیکھیں نا یہ لہراتے ہوئے آئے کہ ٹھیک ہے آپ ہے جو بھی ہیں آخر انسانیت بھی کوئی چیز ہے یہ تو انسانیت سے ہٹ کے مطلب نا یہ چیز کی ہیں کہ ایک بندے کو زورکوب کی ہیں اسے مار ہیں اسے تشدد کی ہیں پھر دہشت پھیلانے کی خاطر اس کے پاؤں میں مجھو نہیں یہ فائد کی ہیں تو یہ تو نہیں نا ہونا چاہیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد تو نہیں ہم بلکو صحیح یہ چھوٹی بچی ہے اور یہ سمرہ کی بڑی بہن ہے بڑی بہن ہو سمرہ کی اچھا بیٹا آپ سکول جاتے تھے اکٹھے جاتے تھے اچھا تو پوزیشن کون گین کرتا تھا اچھا اور سمرہ بھی اچھی تھی پڑھائی میں اچھا اچھا تو آپ نہیں چیز لینے گہیں justin سمرہ کے ساتھ نہیں وہ دوسری دفعہ کے تھی پہلے میں ابھی اس کے ساتھ گئی تھی پہلے وہ مجھ سے گھر آئی پہلے وہ مجھ سے گھر آئی تھی پہلے میں اگر گئی ہوں پہتے تھے موما مجھے جاتی اکپ چائے بنا میں ایک چائے بن毒تی اپ چائے بناتی ہے اچھی چائے بن respected میں ایک چیز بناہٹی تو وہ گھر میں نہیں ٹھی پہتے دروازہ کٹ کریں تب اس time اس کو گولی لگی تھی اچھا آپ کو پتا تھا کہ وہ چیز لینے گئی ہے نہیں مجھے نہیں پتا تھا ورنہ آپ بھی ساتھ جاتی اچھا یہ بتاؤ کہ یہ سارا جب واقعہ ہوا تو آپ گھر پہ تھی تو بعد میں پتا چلا کہ یہ ہوا ہے یہ بچی ہے اور اس بچی کا کہنا ہے کہ ایک ٹھیک چیز لینے کے لیے جاتے تھے یہ بڑی امپورٹنٹ اور بڑی اہم بات جو خصوصا ہمارے معاشرے میں پریویل کرنی چاہیے آپ گاڑی چلا رہے ہوں آپ سے کچھ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے تو آپ اس حادثے کی جگہ سے بھاگنے کے بجائے آپ اس کے دکھ میں شریکوں اس کو اٹھائیں کیونکہ وہ آپ کی وجہ سے ہوئے اور اس کو ہسپٹل لے جائیں کم از کم اس سے جو شدت جو غصے کی شدت ہے یا جو غم کی شدت ہے وہ کچھ کم ہو جاتی ہے اسی طرح اس واقعے میں ہوا ہے اور یہ فیملی کا کہنا ہے کہ اگر یہ واقعہ ہو بھی گیا تھا تو سب جھگڑوں کو چھوڑ کر وہ جو گارڈز تھے محافظ مطلب ہوتا ہے جو گارڈز کا مطلب ہوتا ہے وہ محافظ ہے اگر وہ محافظ تھے تو وہ جان کیسے لے سکتے ہیں اور اگر ان کی گولی سے ایک بچی زخمی ہو گئی اس وقت تو اس کو فوری ہسپٹل لے کے جاتے ہیں ان کی ڈھارس بند آتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے کندے سے کندہ ملاتے اور ابھی بھی یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد لالا شہباز بھی تازیت کو آتا لالا شہباز اس سارے سنیریوں میں موجود نہیں ہے لیکن اس کے گارڈز ہیں اس لیے اس کا نام بھی سامنے آ رہا ہے اور یہی ان کا کہنا ہے لالا شہباز نہ ایف آئی آر میں نامزد ہے لیکن گارڈز کو نکیل ڈال کے رکھنا بھی ذمہ داری ہوتی ہے اور احساس ذمہ داری ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے یہ بتائیں کہ سمرا گھر سے والد کے ساتھ چیز لینے گئی تھی اور آپ کو واقعہ کا کپتہ چلا میں بھی ساتھ تھی میں بھی سودھا سودھا لے رہی تھی پاپا بھی تھی بتا نہیں کیسے باہر نکلی ایک دام شہر ہوا ہے ایک دام شہر ہوا ہے کہ آپ کی بیٹی کے گولے لگی میں نے کہا نہیں وہ یہی ہے میں باہر آئے تھا تو مولے والا نے اس کے موٹرزیکل پر بٹھایا تھا اس کے خونہ 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 ہوئے تھے میرے بچے خونہ خونہ ہوئے تھے جگہ سے ہوگا اللہ تعالی نے مجیدئے ہم سے بات اولاد دیتی وہ کو تاوہ ہوا ہے میں نے ساتھ ہو کے کل کسی اور کے ساعت NOO یہ دیشت کرتی ختم کرتی جگہ دیکھ رہے تھے اس دنیا سے ختم کرتی کامت تھی خال خatta م Schmood رکھتنے گے دے بچے کو ہمارد کر چلا جاتے اللہ متسمت ڈیشو کا تھی بچے یہ ساتھ بچے اس دن اس کے چٹی تھی ماما میں پہلی دفاع فرسٹ آئی ہوں سٹ آئی تھی بچی سیکنڈ درد آتی رہی اس دفاع فرسٹ آئی تھی میں نے کہا بچا میں آپ گنا گفٹ لے دوں گی اب اس کے سال گرا تھی اس کو سیا اس کا داد ٹوٹا تھا ماما میرا داد ٹوٹ گیا میں نے کہا کوئی بات ہے بیٹا تم اب سات سال کی ہو جاؤ گی تمہارے اچھے داد نکلے گی مجھے پتانے دا کہویے چرجاہیں مجھے پتانے دا گیا مجھے پتانے دا مجھے پتانے دا مجھے پتانے دا آپ کے چیزدے والے مجھے پتانے دا یہ کوئی سات کرuit خدا رسول کو مانتے ہیں خدا رسول کے لئے آپ نے ہم انصاف دینا ہے ہمیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یہ چیز لینے گئے تھے یہ سودہ لینے گئی تھی کوئی بات نہیں بس ایک دم گولیوں کے برسات ہوئی ہے پتہ نہیں کتنوں نے گولیاں چلائی ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتہ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ لائسنس ایشو کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو انسانی زندگیوں سے کھیلنے کا لائسنس دے دیا گیا ہے یہ بہت زیادہ افسوسناک واقعہ ابھی تک یہاں کا کوئی بھی ایم اے ایم پی اے کوئی بھی نہیں آیا تازیت کے لئے یا اس واقعے کی مضمت کے لئے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے اب ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کا گھر سے باہر بھی نہیں رکال سکتے ہیں یہ علاقہ اتنا زیادہ خوف و اخراس میں ہے مجھے تو اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو اتنے زیادہ دعوی کرتی ہے ابھی تک گورنمنٹ کا کوئی بندہ یہاں کے جو لوکل ایم اے ایم پی ہیں کم از کم کوئی ایک تو آتا آکے ان کے دکھ میں شریک ہوتا ہمارے لئے کچھ نہ کرتے لیکن ہمارے لئے سٹینڈ بھائی تو لیتے ہم بی ٹی آئی کے ہم ہی ہیں لیکن ہمارے پاس ابھی تک کوئی بھی نہیں آیا میری وزیری آدم پاکستان سے بہت زیادہ درخواست ہے کہ کم از کم اگر وہ ان کی تحریک کا نامی تحریک انصاف ہے تو کہاں گیا انصاف آج تین دن گزر گئے ہیں کوئی بھی نہیں آیا ہمارے بچوں کا خون کیا اتنا سستہ ہے کہ وہ جب چاہیں گے جیسے چاہیں گے دہشت گردی میں ہمارے بچے ان کے دھولیوں کا شکار ہو جائیں گے اور یہ آکے کچھ بھی نہیں کہیں گے کم از کم کوئی ایک تو آئے آج بھی دیکھ لیں تیسے دن میڈیا آئی ہے ہماری ایک بچی کی چھوٹی سی خبر چلی ہے ایک لائن بس میری گود اچھار دی یہ دفدیلی ہے یہ دفدیلی ہے یہ دفدیلی ہے اللہ کرے ایسے لوگوں کو کئی پناہ نہ ملے ان کو سریاں پانسی دے پانسی تاکہ اگلے لوگ بھی صحیح برت پکڑے کہ ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے ہم یہ کام نہ کرے ہم کیوں بے گناہ کو مار رہے ہیں یہ معصوم بچی کی کیا گلتی تھی وہ تو فریشتہ تھی اس نے کیا گناہ کیا تھا کسی کو مارا تھا کچھ بھی نکی دیا چیز کھا رہی تھی چیز کھا رہی تھی وہ صرف اس کے ہاتھ دیا چیز کھا رہی تھی انتو مام تر سوالوں کے جواب میرے پاس نہیں ہیں اور مجھے یہ جواب دینے بھی نہیں یہ جواب دینے عمران خان صاحب نے اب جو آپوزیشن میں جب تھے تو اس قسم کا کوئی واقعہ ہوتا تو وہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے تھے یہ جواب دینا ہے عثمان گزدار صاحب کو جو کہ چیف منسٹر ہے پنجاب کے کیونکہ انہوں نے تبدیلی جو ہے وہ لانی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جواب دینا ہے آئی جی پنجاب عمجد جاوید سلیمی صاحب کو کہ آخر اس طرح کے گنڈے اور اس طرح کے لوگ دندناتے کیوں پھر رہے ہیں شہر میں گشت کو موثر کیوں نہیں بنایا گیا بارہ سال کے بعد جو اولاد ہوئی اور جس کو اتنے پیار لات سے انہوں نے رکھا اس بچی کو جو پہلی دفعہ فرسٹ آئی پہلے سیکنڈ تھرڈ آتی تھی اور اس بچی نے آتی گفٹ کی فرمائش کی وہ بھی پوری کرنی تھی لیکن وہ بچی اس دنیا میں نہیں ہے اور یہ پشیمانی اور یہ پریشانی ان کے گھر میں ڈیرے ڈالے ہوئے اس وقت جو موجودہ حکومت ہے اس کو سوچنا ہوگا کہ آخر لوگ اس پر اعتماد کریں تو کس طرح سے کریں اور تحریک انصاف کے جو انصاف کے نام پہ ہی مارز وجود میں آئی اور جس نے حکومت بنائی وہ ان اہل و یال کے ساتھ ان لوگوں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے پولیس کو کس حد تک ڈیٹیٹ کرتی ہے اور ان کی سرپرستی کس حد تک کرتی ہے موسیقی موسیقی سمرہ نامی بچی جو کہ اندھی گولی کا شکار ہوئی اور وہاں پر جھگڑا اور فساد جو ہو رہا تھا وہ سمرہ کی جان لینے کا سبب بنا اور اس کے بعد وہ وہاں سے رفو چکر ہو گیا یہ تمام تر حالات و واقعات آپ نے بھی دیکھے ملاحظہ کیے لیکن اس میں ایک نیگلیجنسی تھوڑی سی والد کی ساتھ آتی ہے کہ اگر والد ان کے ساتھ موجود تھا تو والد بچی کو اپنے ساتھ ہی کیوں نہ واپس لے کی آیا اور جب فساد اور جھگڑے والی جگہ سے اس کو دور نہ کیا گیا یہ تو ذمہ داری تھی بحیثیت والدین لیکن اس کے بعد اب پولیس کی چونکہ ذمہ داری ہے انصاف مہیا کرنا اور پولیس اس معاملے میں کیا اس معاملے میں جو بڑی بات ہے وہ یہ کہ جو گنڈا گرد اناصر ہوتے ہیں یا جو گن مینز ہوتے ہیں وہ جب کسی پر تشدد کرتے ہیں تو اس کے بعد آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اس قسم کی مقامات سے بچوں کو دور رکھنا یا معصوم لوگوں کو دور رکھنا کس طرح کے حکمت عملی ہو سکتی ہے جی اس میں جو ہے نا وہ یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ واقعہ جہاں پہ پیش آیا بہت ہی جو ہے وہ انفرچونٹ واقعہ ہے ایک معصوم بچی چھ سات سال کی جو کہ رہ گیر تھی جا رہی تھی اس سے دور اس لیے اچھا رکھا نہیں جا سکتا کہ اگر آپ واقعہ کو دیکھیں تو ایک بیکری ہے جس کے باہر عام ایک شہرہ کے اوپر یہ واقعہ پیش آیا ہے اب اس شہرہ کو جو ہے وہ پبلک نے استعمال کرنا ہے فیملیز نے استعمال کرنا ہے اس علاقے کے محلے کے جو لوگ ہیں چاہے وہ بچے بھی ہیں انہوں نے آکے بیکری سے باقی جگہوں سے حرید و فروخت بھی کرنی ہے چیزیں لینی ہیں تو ہم ان کو منع نہیں کر سکتے روک نہیں سکتے لیکن یہ جو گنڈا گرد ناصر ہیں جو شاید یہ سمیتے ہیں کہ شاید یہ جو سڑک ہے اس کے اوپر صرف انہی کا چلنے کا حق ہے یا صرف کسی طاقتور بندے کا اس کا حق ہے یہ رویہ جو ہے اس کو ہر طرح سے مضمت کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی بھی ضرورت ہے چاہے وہ قانون کے نفاس کی صورت میں ہماری بنیادی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کریں یا شاید ہمارا جو ہے وہ سوسائٹی کے اندر بھی معاشرے کے اندر بھی یہ جو ایک احساسے ذمہ داری ہے وہ ضروری ہے کہ وہ لوگوں کے اندر آئے کہ جب وہ روڈ کو استعمال کر رہے ہیں تو وہ روڈ جو ہے اس میں دوسروں کی کنوینئنس کا اور دوسروں کی جو سہولت ہے اس کا بھی پورا پورا خیال رکھیں تاکہ اس طرح کے واقعات پیشنا ہے اچھا سر یہ تو جھگڑا تو معمولی بات سے پیش آئے نا کہ ان کی گاڑی کے ساتھ موٹر سائیکل جو ہے وہ ٹیچ کیا اس کے بعد جو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے صرف تشدد بہت زیادہ کیا بہمانہ تشدد کا نشانہ بنایا اس شخص کو جو موٹر سائیکل سوار تھا جی بالکل اور یہ بہت غلط ہوئے ہمارے پاس جو اس کی فیار درج ہوئی ہے وہ تو بچی کا جو بہمانہ قتل ہے اس کے حوالے سے ہوئی ہے لیکن اس کے اندر جو ہے وہ اس سے پہلے جو کچھ ہوا ہے جس طرح سے اس دودھ والے کو جب موٹر سائیکل والے کو نشانہ بنایا گیا ہے اس کا تشدد گا اس کی اوپر بھی پوری جو ہے وہ کانونی کاروائی ہوگی جو اس کے اندر تین لوگ تھے جو کہ اس گاڑی سے موجود تھے اس کا سوار تھے ان تینوں کو ان میں سے ایک تو جو ہے وہ سی سی ٹو وی فوٹیج کی مدد سے فوری طور پر ایڈنٹیفائی ہوگئے تھے باقی دو کو بھی ہم نے ایڈنٹیفائی کر لیا ہے اور ہم انشاءاللہ بہت قریب ہیں اور جل سے جل جو ہے وہ ایک دور روز کے اندر وہ انشاءاللہ کانون کے شکل دے ہیں اچھا سر گنمن رکھنے کی جو ایس او پیز ہیں وہ کیا ہیں مجھے کیا فالو کرنا ہوگا کیا میرے پاس اگر پیسہ آ جائے تو میں گنمن جس طرح سے کے مرضی رکھوں کیا اس میں لائسنس پسٹل ہونا ضروری ہے پھر کس قسم کا اسلح میں رکھ سکتا ہوں اور کہاں کہاں پہ لکھے جا سکتا ہوں اور کیا گنمنز کو جب اکیلے وہ جا رہے ہیں تو کیا وہ پسٹل یا اسلح رکھ سکتے ہیں یہ قانون اس میں بڑا واضح ہے ایک تو قانون یہ ہے کہ آپ اسلح کے لائسنس کیسے رکھ سکتے ہیں اور پھر یہ کہ اس اسلح کو آپ کیری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ان دونوں چیزوں کا تعلق وہ اس چیز سے ہے کہ کیا آپ کو کوئی ایسا جانی خطرہ درپیش ہے کیا آپ کی کوئی خاندانی دشمنی ہے یا کوئی ایسا ہسٹری ہے جس کے اندر آپ کو جان کا خطرہ ہو سکتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو لائسنس ملیتا ہے اور اس کی بنیاد پہ پھر مجاز آتھارٹی جو ہے وہ آپ کو لائسنس کو کیری کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے پرمٹ ایشو کرتی ہے لیکن یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ایک بندہ جس نے اپنے نام پہ لائسنس رکھے ہیں وہ اپنے پرائیویٹ گارڈز رکھے گا ان گارڈز کے نام پہ وہ لائسنس نہیں ہوں گے یا ان گارڈز کے نام پہ وہ اجازت نامیں اور پرمٹس نہیں ہوں گے اور وہ لائسنس اگر ویپن کو کیری کریں تو یہ ایک اللیگل ہے غیر قانونی ہے اس کے خلاف مکمل قانونی کاروائی ہم کرتے ہیں اچھا سر اس میں جو لالا شہباز کے یہ گنمن ہے گاڑی اس کی جو بنتی تھی ایف آئی آر بلکل اس کے مطابق دی ایف آئی آر کا مطلب بھی وہی بتا رہا ہے لالا شہباز وہاں پہ موجود تھا گاڑی اس کی استعمال کی گئی گنمن اس کے تھے اب اسلحہ کس کے نام پہ جسٹڑے یہ باقی باتیں بھی سامنے آ جائیں کیا لالا شہباز بھی اس حوالے سے قانون کی گرفت میں آئے گا یا اس سے بھی تفتیش کی جائے گی تمام طرح حوالوں سے تمام طرح پیچھنگیوں کے معاملات جو تو قتل کا معاملہ ہے چونکہ وہ 302 کا جو واقعہ ہے وہ تو اس وقت موقع پہ جو افراد موجود تھے انہوں نے ہی کیا ہے اور جو لوائکین ہیں انہوں نے بھی اپنی اپلیکیشن کے اندر اس طرح کی کسی چیز کا ذکر نہیں کیا کہ یہ شہباز کے کہنے پہ یا اس کے ایماع پہ یا اس کے مشورے پہ یہ کام ہوا ہے تو شاید اس وجہ سے دائریکٹلی وہ 302 کے معاملات کے اندر تو نہیں آتے لیکن گنمن ان کے لیکن چونکہ گنمن ان کے استعمال ہوئے ہیں اور جو گاڑی تھی جس کو استعمال کی انہوں نے وہ بھی اسی کی ہے اس حوال تک جو ہے وہ ابھی وہ جب پکڑے جائیں گے تو وہ ہم ان سے ضرور پوچھیں گے وہ ویپنز ان سے ہم ضرور ریکوور کریں گے اور وہ گاڑی جو ہے جو کہ شہباز کی ہے وہ بھی پولیس کی کسٹڈی میں آئے گی وہ بھی ضرور اس کے اندر کیس پراپورٹی بنے گی وہ پھر ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جی آپ نے اس کی اجازت کیوں دی ہے کہ یہ آپ اگر اس کے یہ ویپنز ہیں اور اس کی گاڑی ہے تو ان کو استعمال کر کے اگر کسی کی جان لی گئی ہے تو ضرور اس کا جواب دینا پڑے اچھا سر یہ جو شخص ہے عمران پسٹول نامے پسٹول کے نام سے کافی مشہور ہے یہ اور اس پہ کہا جا رہا ہے کہ مقدمات پہلے بھی ہیں کیا پولیس کے پاس کوئی ریکٹ ایسا ہے کہ اس پہ مقتدد مقدمات پہلے بھی درجل چکے ہیں جی بالکل ہیں اس کے پہلے سے مقدمات ہیں چار سے پانچ ان کے مقدمات ہیں بلکہ ایک تین سو چوبیس کا مقدمہ ہے جس کے اندر ابھی بھی یہ اشتہاری مجرم ہیں تو ہم جو ہے وہ ابھی تک کافی اس کے قریب پہنچ چکے ہیں ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک دو روز کے اندر یہ پولیس کے پاس ہوں گے اچھا سر ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی اے آئی جی سی ٹی ٹی کراچی کی اس سے ریلیٹ تھوڑا کر رہا ہوں کہ وہاں پہ بھی گنمن آئی لیکن جب گنمن کسی سرکاری شخص کے ساتھ ہوں سرکاری فرد کے ساتھ ہوں اس سے تو پوچھا جائے عوام پوچھتی ہے تو کیا ایسے اناثر کہ جن کی جان کوئی ایک مخصوص ٹائم میں مخصوص اوقات میں مخصوص لوگوں سے خطرہ ہو کیا وہ بازار میں اپنے گارڈز کے ہمراہ دہشت اور وحشت کی علامت بن سکتے ہیں جی قانونی طور پہ تو اس کی بالکل اجازت نہیں ہے قانون اس بات کو مکمل طور پہ انشور کرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر ویپنز کا اللہ اسنس آپ کو حاصل بھی ہے تو آپ اوپن ڈسپلی آف ویپن نہیں کر سکتے آپ اس اتھیار کی اس طرح سے تشہیر نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو لہر آ رہے ہوں اور لہراتے ہوئے بازار میں جا رہے ہوں آپ اس کو پوشیدہ طور پہ اپنے حفاظت اس کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں لیکن اگر اس طرح سے آپ لہراتے ہوئے جائیں گے جس طرح کی ایک جو ہے وہ بعض وقت ہمیں دیکھنے میں ملتا ہے تو اس کے خلاف تو سخت سے سخت قانون کو حرکت میں آنا چاہیے سر کیری پرمیٹ اگر میرے پاس موجود بھی ہے تب بھی میں نمائش نہیں کر سکتا آپ نمائش نہیں کر سکتے آپ کو وہ پوشیدہ حالت میں رکھنا پڑے گا آپ اس کی نمائش نہیں کر سکتے وہ اگر آپ کریں گے تو غیر قانونی ہوگا اچھا سر آپ بھی موقع پر پہنچے آپ کے سامنے کیا چیز ہیں وہاں پہ جو لوگ موجود تھے ان کا کیا کہنا تھا جو ابتدائی حقائق آپ تک پہنچے تھے جب آپ موقع پر پہنچے یہ ابتدائی حقائق تو یہی تھے کہ ایک سائٹ سے گاڑی آ رہی تھی جو کہ سرف تھی بلیک کلر کی اور دوسری سائٹ سے ایک موٹر سائیکل پر بندہ آ رہا تھا تو وہاں پہ ان کی آپس میں جو ہے وہ ٹکر ہو گئے جس کی وجہ سے آپ پتہ ہے کہ روڈ ریج کا ایک جو ہے وہ ایشو وہ پوری دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے لوگ جب روڈ پہ ہوتے ہیں تو بعض اوقات جو ہے وہ بہت زیادہ اسے میں جلدی تیش میں آ جاتے ہیں اس طرح کی سیچویشن تھی کہ جس کے اندر جو ہے وہ گاڑی سے بھی لوگ اترے انہوں نے موٹر سائیکل والا جو ہے اس کے ساتھ جھگڑنا شروع کر دیا اسی جھگڑے کے دوران ان میں سے جو گاڑی میں سے لوگ اترے تھے ان میں سے جو ایک شخص تھا جس کا نام بعد میں عمران معلوم ہوا ہے اس کے پاس چونکہ اسلا بھی تھا اس نے اس اسلے سے فائر کیا وہ جو فائرنگ ہے اس بندے کو نہیں لگی جس کے ساتھ وہ جھگڑ رہے تھے لیکن ایک جو معصوم بچی رہگیت سمرہ وہاں سے جا رہی تھی سمرہ کو اس ویپن نے اس گولی نے ہٹ کیا اس کو فوری طور پر اسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جامبر نہ ہو سکی لیکن اس میں تفتیش کے اندر مدد ملی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ سی سی ٹی وی فوٹیج بھی اویلیبل تھی جس کے اندر کافی حد تک یہ باقیہ دیکھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ موقع کے اوپر گواہان بھی موجود تھے وہاں سے خول بھی ریکوور ہوا تو ان سارے شباہد کی موجودگی میں میرا خیال ہے کہ جو بھی مجرمان ہیں وہ انشاءاللہ ضرور کیفر کردار تک ہوں اچھا سر یہ تو ہم نے تمام طرف قانونی پہلو ڈسکس کی اس کا معاشرتی پہلو یا معاشرتی علمیہ کیا ہے کہ عدم برداشت ہمیں پھیلتی چلی جا رہی ہے غصے میں ہم کوئی ایسا اقدام کر بیٹھتے کے بعد میں پشتاوا ہوتا ہے تو سوسائٹی کس طرف جا رہی ہے سر اور کن اتوار کو کن عادات کو ہمیں ملوزے خاتے رکھنا پڑے گا کن مورل ویلیوز کا سامنا کرنا پڑے گا جیکنے جی اس کے اندر تو ہمارا مذہب بھی ہمیں بہت ساری تعلیم دیتا ہے اور پھر ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے مذہب جو ہے وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سبر کی تلقین کرتا ہے جہاں جہاں پہ نماز کا ذکر آیا ہے جہاں پہ ہماری فرضی عبادات کا ذکر آیا ہے وہاں پہ سبر کا بھی ذکر آیا ہے پیشنس کا مظاہرہ کرنا برداشت کا مظاہرہ کرنا رواداری کا مظاہرہ کرنا یہ جو ہے وہ ہماری مذہب میں بار بار سکھایا گیا ایک تو ہمیں جو ہے وہ ان مذہبی اقدار جو ہیں ہماری اور جو بنیادی تعلیمات ہیں ان کو اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے دوسرے نمبر پر ہمارا جو کلچر ہے وہ بھی یہ کہتا ہے کہ جو ہے وہ لوگوں کو آپس میں پیار محبت سے رہنا اتفاق سے رہنا ایک دوسرے کا شرم ہجا کرنا چھوٹے بڑے کا شرم ہجا کرنا تعظیم کرنا یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو کہ ہمارے کلچر کا ہمیشہ سہ رہی ہیں شاید ان چیزوں کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ ہمیں اس طرح کے جو ہے وہ لوگوں کے درمیان جھگڑے اور لڑائیاں اور تشدد اور یہ چیزیں باہر زیادہ ہوتی نظر آ رہی ہیں لیکن اس عدم برداشت کے اور تشدد کے اس رویے کو بہت سیریس لینے کی ضرورت ہے اس کو کم کرنے کی ضرورت ہے اس میں کچھ فارمل جو ہے وہ اداروں کی بھی بہت سارا کام کر سکتے ہیں جیسے پولیس کو ہے وہ بذریہ قانون کا نفاظ اس کے اندر کام کر سکتی ہے اور کچھ انفارمل طریقے سے شاید ہمارے اگر تعلیم اور تربیت کا نظام ہمارا بہتر ہو جائے تو اس کے ذریعے بھی ہم لوگوں کے اندر رواداری اور برداشت کو اور صبر کو بڑھا سکتے ہیں اچھا سر جو فیملی ہے سمرہ کی فیملی وہ اس بات پر ہے کہ شاید لالہ شہباز جو ہے وہ ایک جماعت کا سیاسی کارکن ہے اور پھر اس کے بندوں نے یہ فائر کیا یہ ان کا تاثر یہ ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ پولیس اس وقت پولیٹیکل پریشر ایکسپٹ نہیں کرتی تو ان کو اس قسم کے تحفظات ہیں تو وہ تو دور ہو جائیں گے ان قریب جس طرح سے گرفتاریاں آمد ہیں جی یقیناً وہ دور ہو جائیں گے ہم جو ہے وہ آپ کے فورم سے بھی ان کو یہ مکمل طور پر یقین دلاتے ہیں کہ اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ بلکل میرٹ کی اوپر ہوگی انصاف انشاءاللہ ان کو ہر حال میں ملے گا ہم سب خود بالبچے دار ہیں سمرہ جو ہے وہ اس قوم کی بچی ہے ہم سب کی بچی ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنر نصیب کرے لیکن جو لوگ ہیں جنہوں نے کہ یہ زیادتی کی ہے یہ ظلم کیا ہے یہ بہیمانہ قتل کیا ہے اس کا ان کو صداحر صورت میں ملے گا اچھا سر سیٹی ڈیویجن کافی بشکل واقع ہوتی ہے تمام تر معاملات میں کیونکہ لوگ باہر سے بھی آئیں تک قابو پا سکتی ہے عوام کس طریقے سے پولیس کی ساتھ کوپریٹ کر سکتی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ پولیس جو ہے وہ پبلک کے ریلیشن کے ساتھ یا کوپریشن کے ساتھ ہی جنہیں پہ قابو پا سکتی ہے جی اس میں ہم تو یہ صرف گزارش کر سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی جرم ہوتا ہے تو اس کے لیے ہمارے لیے اس تک پہنچنے کے لیے سب سے زیادہ تو چیز ہے وہ یہ ہے کہ معلومات تک ہماری رسائی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہو ہم اگرچہ کوشش کرتے ہیں جیسے اب سیف سیٹی پروجیکٹ ہے جس کی وجہ سے جگہ جگہ پہ جو ہے وہ ہمارے کیمراز بڑے اچھے لگے ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے ہمیں سی سی ٹی وی فوٹیج اویلیبل ہو جاتی ہے ہمارے پاس کچھ جو ہے وہ ایویڈنس آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مجرمان تک پہنچنے میں ہمیں آسانی آتی ہے اور جو ہمارے پاس کیسز ریپورٹ ہوتے ہیں ان کو پوری طرح سے سمجھنے میں کہ اصل میں کیا واقعہ پیش آیا ہے اس کے بھی جو ہے وہ فرسٹ جو اس کا فرسٹ ہینڈ نالج ہے وہ ہمارے پاس اس کے ذریعے آ سکتا ہے اس میں جو امداد ہمیں عوام کے ذریعے مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں جنہوں نے وہ واقعہ دیکھا جن کے سامنے وہ واقعہ پیش آیا وہ چاہے اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہتے ہوں چاہے وہ انونیمس ہوں لیکن وہ ہمیں ضرور ہمارے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں اس کے لیے ہمارے پاس جو ہیں وہ ملٹیپل ابھی ایسے چینلز آف کمیونیکیشن ہیں جیسے ایٹ سیون ایٹ سیون کی اوپر اطلاع دی جا سکتی ہے جیسے ون فائیو کی اوپر کال کر کے اطلاع دی جا سکتی ہے جیسے اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹپل ون کا ہمارا ایک سسٹم ہے اس کے اوپر اطلاع دی جا سکتی ہے جس کے اندر آپ اپنی شناخت کو اپنی ایڈنٹیٹی کو چھپا کر بھی ہمارے ساتھ جو ہے وہ مفید معلومات جو ہیں وہ ضرور ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں یہ اگر آپ جو ہے وہ پبلک اگر یہ کرنا شروع کر دے تو ہمارے لیے ہمارا کام بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا بہت شکریہ تشدد کیوں کیا گیا صرف اپنی چودرہ ہٹ کے لیے اور ایک جان جو ہے امران پسٹول نامی شخص لے گیا اس کو غصہ آیا اور اپنے غصے پر قابون نہ رکھ سکا ہیس پی آپریشن سیٹی کا کہنا ہے کہ اس وقت گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں اور ان قریب وہ قانون کی گرفت میں ہوگا اور کسی قسم کا کوئی سیاسی پریشر نہ ان پر ہے اور نہ قبول کیا جائے گا جرم انجام کی پوری ٹیم کے ساتھ اپنے میزمان تاریخ حفیظ کو اجازت دیجئے اللہ نکے بعد